لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت زبیر بن العوام اور حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے براہ راست فیضان حاصل کیا بہت کم عمر تھی کوئی نو یا دس سال کی ان کی عمر تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کل تین تیس تھرٹی تھری احادیث مروی ہیں ان احادیث سے ان کی زبردست قوت حافظہ کا ثبوت ملتا ہے تحصیل علم حضرت عبداللہ نے اپنے والدین اور خالہ سے خوب استفادہ حاصل کیا سولہ سترہ برس کی عمر میں ان کا شمار فقہ عرب میں ہونے لگا آگے چل کر ان کے علم قرآن حدیث اور فقہ کی وسط کا اعتراف دوست دشمن سب نے کیا ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ان کے زمانہ لڑکپن میں لوگوں نے پوچھا کہ تم عالم اور درویش ہونا بہتر سمجھتے ہو یا تمنگر اور جاہل ہونا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جواب دیا عالم کا درویشی کے ساتھ ہونا اچھا ہے اللہ اکبر کیونکہ جب عالم ہوں گا تو ہو سکتا علم کے سبب مالدار بھی ہو جاؤں اور اس وقت عالم بھی ہوں گا اور مالدار بھی ہوں گا اور اگر جاہل رہا تو ممکن ہے جہالت کے باعث کوئی ایسا کام کروں کہ مال ہی نہ رہے پھر میرے پاس جہالت اور درویشی باقی رہ جائے گی حضرت زبیر کے حالات میں آ چکا ہے کہ ان کی والدہ حضرت صفیہ نے اپنے لخت جگر کی پرورش اس طور پر کی تھی کہ اس کی شجاعت اور بسالت کے فطری جوہر چمکے حضرت صفیہ کے عرض اللہ عزوجل نے پوری فرمائے اور حضرت زبیر ابن عوام ایک بہتی شجاہ اور نڈر جنگیو بنے حضرت زبیر نے بھی اسی طرز پر اپنی اولاد کی پرورش فرمائی تو چنانچہ ان کے فرزندوں میں حضرت عبداللہ اور حضرت مصعب اپنے شجاہ باپ کے عصاف کے بہترین مظہر ثابت ہوئے اور ان کا شمار شجاعان عرب میں ہوا حضرت عبداللہ بچپنی سے نہائیت جری اور نڈر تھے جنگ خندق کے موقع پر ان کی عمر کوئی پانچ برس کی تھی ان کی عمر کے اکثر بچے جنگ کا منظر دیکھنے کی جرد بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن نن نے عبداللہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر نہائیت دلچسپی سے جنگ کے مناظر دیکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ وہ اس جنگ کے بعض واقعات سنایا کرتے تھے حالانکہ پانچ برس کی عمر تھی ان کی اچھا بالخصوص حضرت زبیر کی مہم جو بنو قریضہ کا ایک واقعہ تھا انہیں بہت اچھی طریقے سے یاد تھا اس کی تفصیل جو ہے وہ خود بیان فرماتے تھے ایک دفعہ کمسن عبداللہ اپنے چند ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے لیکن عبداللہ بہت جلد پلٹ پڑے اور اپنے ساتھیوں سے کہا میں تمہارا سردار بنتا ہوں آؤ اس شخص پر مل کر حملہ کریں چنانچہ سب لڑکوں نے ان کی بات مان لیا اور انہیں سردار بنا کر اس شخص پر حملہ کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہائیت روب اور دب دبے والے آدمی تھے ان کے سامنے کسی بچے کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ شرارت میں مشغول رہے ایک دن حضرت عبداللہ بہت سے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا سب بچے انہیں دیکھ کر بھاگ رکھ لے لیکن حضرت عبداللہ اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے حضرت عمر نے پوچھا لڑکے تم کیوں نہیں بھاگے حضرت عبداللہ نے کڑک کر جواب دیا میں نے کوئی غلطی کی ہے یا میں نے کوئی راستہ تنگ کیا ہے کیا آپ کے لئے چھوڑ جاتا اس لئے بھاگنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی سبحان اللہ حضرت عمر لڑکے کی چورت اور بے خوفی سے بہت خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے چلے گئے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پچھنے لگوائے اور جو خون نکلا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دے کر فرمایا کہ اس کو کہیں دبا دو یا کسی ایسی جگہ چھپاؤ کہ کسی کی نظر نہ پڑے عبداللہ ابن زبیر کم سندھ تھے لیکن حضور سے ان کو بے پناہ محبت تھی تو انہوں نے حضرت حضور کا خون لے لیا اور ان کی نظروں سے اوجل ہو کر پی لیا واپس آئے تو حضور نے پوچھا کہ اس خون کو کہاں پھیکا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو پی لیا ایک دوسری روایت کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے نزدیک سب سے پوشیدہ جگہ دیکھ کر وہاں رکھ دیا حضور نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تُو اس کو پی گیا ہے عبداللہ ابن زبیر نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا جس کے بدن میں میرا خون جائے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کی فتح زفر کا سہلاف شام کی طرف بڑھا تو رومیوں نے پیدر پر شکستوں کے بعد ایک فیصلہ کنجنگ لڑنے کی ٹھانی چنانچہ یرموک کے میدان میں انہوں نے ایک لشکر جرار جمع کیا مسلمانوں نے بھی اپنی بسات کے مطابق طاقت جمع کی اور اللہ کے بھروسے پر رومیوں کی اس تاغوتی طاقت سے بھڑ گئے رومیوں نے ایسی عبرتناک شکست کھائی کہ پھر انہیں اس طرح مشتمع ہو کر لڑنے کی ہمت نہ ہوئی اس جنگ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے والد حضرت زبیر ابن عوام کے ہمراہ شریک ہوئے اچھا اگر یرموک کی جنگ سن تیرہ ہجری میں مانی جائے تو ان کی عمر اس وقت تیرہ سال ہوگی اور اگر جنگی یرموک کی عمر پندرہ ہجری مانی جائے تو اس وقت ان کی عمر پندرہ سال ہوگی اگر اکیس یا بائیس ہجری مانی جائے تو ان کی عمر اکیس سال کے قریب ہوگی تو بہرحال اس لئے علماء میں اختلاف ہے کہ آیا اس وقت عبداللہ ابن زبیر کی عمر مبارک کیا تھی کیونکہ اس جنگ کی تاریخ میں علماء میں اختلاف ہے سال میں اختلاف ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تاریخ پندرہ ہجری کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کہ بالکل مڈ ٹائم میں یہ جنگ ہوئی تھی اس لئے عبداللہ ابن زبیر کی عمر اس وقت پندرہ سال ہی بتائی جاتی ہے مورکہ یرموک کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے والد محترم کے ہمراہ کئی اور مورکوں میں بھی شریک ہوئے چونکہ عمر کم تھی اس لئے ان کی شرکت کی تفصیلات تاریخوں میں نہیں ملتی البتہ بعض تاریخوں میں مصر میں ان کی شرکت بتصریح درج ہے اس وقت عبداللہ ابن زبیر کی عمر سترہ سال کے قریب تھی یہ سن سولہ ہجری کے اراؤنڈ کی بات ہے کہ مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور اس کے ساتھ ہی عیسائیوں کی قوت شام میں مکمل طور پر ٹوٹ گئی اب ان کی قوت و شوقت اور امیدوں کا مرکز مصر تھا جس پر ابھی تک عیسائیوں کا علم اقتدار لہرا رہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو حضرت عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاس یہ بڑے جرنیل آدمی تھے عمر بن العاس اور خالد بن ولید یہ ایک ساتھ اسلام لائے تھے جیسے سیرت النبی کے دروس میں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں اور حضرت عمر بن العاس کو حضور نے بھیجا بھی تھا فوراً اسلام لانے کے چند ماہ کے بعد جرنیل بنا کر بھیجا تھا تو عمر بن العاس نے بڑے سرار سے ان سے مصر پر فوج کشی کی اجازت حاصل کر لی حضرت عمر نے اجازت دے دی سو سولہ ہجری کے آواخر میں یا سترہ ہجری کے آوائل میں حضرت عمر بن العاس چار ہزار کا لشکر لے کر مصر کی جانے بڑے ان دنوں رومی سرطار ارتبون بھی ایک طاقتور فوج کے ساتھ مصر میں مقیم تھا مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر اس نے اپنی فوج کو آگے بڑا دیا بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد ارتبون کی شکست ہوئی اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر دو مصری شہر فرما اور عین الشمس پر خون ریزی لڑائی کے بعد قبضہ کر لیا مقوقس والی مصر مسلمانوں کی یلغار سے حراسہ ہو گیا کھلے میدان میں مقاملے کی حمد نہ پڑی اس لیے اپنی تمام تر قوت جمع کر کے اسکندریہ میں محسور ہو بیٹھا فاروق عاظم نے حضرت زبیر بن عوام اور مقداد کو دس ہزار مجاہدین کے حمراہ حضرت عمر بن العاس کی مدد کے لیے مصر روانہ کیا حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اپنے والد کے ساتھ مصر گئے تین ماہ کے محاصرے کے بعد اسکندریہ فتح ہو گیا اس کے بعد مسلمان فستاد کی طرف بڑھے فستاد کا مضبوط قلعہ سات ماہ کے طویل محاصرے کے بعد حضرت زبیر بن العوام کی بے مثال جررت کی بدالت فتح ہو گیا اس واقعی کی تفصیلات حضرت زبیر بن العوام کی حالات زندگی میں انشاءاللہ کور کریں گے لیکن ابھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہم نے فوکس رکھا ہے اس لئے زیادہ دوسرے اصحاب کی تفصیلات میں نہیں جا رہے تو ان تمام مارکوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے شجاع باپ کے ساتھ برابر شریک رہے مصر سے واپسی کے بعد وہ تحصیل علم میں مشغول رہے حتیٰ کہ سن چوبیس ہجری میں امیر المؤمنین حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ جب مسنت خلافت پر بیٹھے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کوئی چوبیس برس کے قریب تھے تو ان کی بیداغ جوانی اور علم و زہد کے سب ہی قائل تھے لیکن ان کی شجاعت و بسالت کے جواہر ابھی تک لوگوں نے نہیں دیکھے تھے سن چھ بیس ہجری میں یہ موقع بھی فرام ہوا تو بہرحال باقی تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے اس درس کا مقصد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی کہ بچپن اور لڑکپن سے جوانی تک کے حالات جمع کرنا تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں